کیرل کی کتھت لف جواد معاملے میں سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہادیہ کو اس کے ماتا پتا اپنے قبضے میں نہ رکھیں ہادیہ نے سپریم کورٹ میں صاف طور پر کہا مجھے اپنی آزادی چاہیے سپریم کورٹ نے ہادیہ سے کہا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پوری کریں عدلات نے کولیس سے ہادیہ کو پھر سے داخلہ دینے اور ہوسٹل میں جگہ بھی دینے کا نردیش دیا اب جنوری کے تیسرے ہفتے میں اس معاملے کی آگے کی سنوائی ہوگی بتا دے کہ کیرل کی چوبیس ورشیہ ہادیہ نے شنیوار کو بھی کہا تھا کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ہادیہ نے اسلام قبول کر شفین جہاں نامک مسلم یہ وقت سے شادی کی ہے مکھے نیائی دیش نے ہادیہ سے پوچھا کیا آپ سرکاری خرچ پر اپنے پڑھائی جاری رکھیں گی ہادیہ نے جواب دیا میں پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہوں لیکن سرکاری خرچ پر نہیں میرے پتی میرا خیال رکھ سکتے ہیں ہادیہ کے پتی شفین جہاں کے وکیل قبول سببل نے سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ ہادیہ کی زندگی ہے جس کو فیصلہ لینے کا ادھکار ہے اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہادیہ نے جس سے نکاح کیا ہے وہ غلط انسان ہے لیکن پھر بھی اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے سببل نے کہا ہادیہ یہاں ہیں کورٹ کو انہیں سننا چاہیے لانس کے جانچ ایجنسی اینائیہ کو نہیں انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا ادھکار ہے وہیں ہادیہ کے پتہ نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے بند کمرے میں سنوائی کیجئے جبکہ اینائیہ نے کہا کہ ہادیہ کو سم موہد کیا گیا ہے اینائیہ نے سپریم کورٹ میں سو پیچ کی جانچ ریپورٹ پیش کی ہے بیرو ریپورٹ نیوز میکس موسیقی